بیئیس آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہم پڑھیں گے شفیق الرحمن ان کی نصر نگاری اور ان کے جو حالات زندگی ہیں ان کے بارے میں مختصر طور پر ہم جانیں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو عدب کا بہت بڑا نام مزہ نگاری میں شوقت تھانوی جو ہیں وہ شفیق الرحمن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اردو میں تفریح عدب کے قابل قدر نمائے دے شوقت تھانوی میڈیکل ملٹری اور مزہ نگاری ان کے انتظاج کی بابت بڑی خوبصورت قوٹیشن دیتے ہیں عدب اور فوج، تھرمامیٹر اور وردی، زوکے سلیم اور کوٹ مارشل، مزہ لطیف اور کوک مارچ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک میز پر کلم، ریوالور اور تھرمامیٹر تین مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان تینوں کو اگر تیب بے یونانی کے ماہروں کے اسطلاح میں دیکھا جائے تو ان اور ان کیفیات سے گزارا جائے تو یہ تینوں مل کر ایک شفیق و رحمان پیدا کریں گی ہمارا یہ دل فریب مزانگار جسے بلا شب اور دھو میں تفریح ادب کا من آف تا میچ قرار دیا جا سکتا ہے نو نومبر انیس سو بیس کو مشرقی پنجاب کے ظلہ روتک کے ایک قصبے کلانور کے ایک راج پود گھرانے میں پیدا ہوا ابتدا میں فارسی عربی اور اردوی عملہ گھر میں سلیکہ شاہر والدہ سے پرامری سیکھی اور انہی کے بقول میں کلانور کے ٹاٹ مدرسوں میں پڑھا بچوں کے ساتھ علیف آم بے بلی کی صدائیں لگاتا رہا چھٹی جماعت میں صادق دین ہائی سکول بھاول پورا گئے جہاں معروف مزانگار محمد خالی دختر جن کا بیٹا مطن شامل ہے اور جو بطور نصر نگار بھی شامل ہے وہ ان کے کلاس فیلو ہیں یہ کلاس فیلو تھے میڈیکل کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی اس کی مختصر معلوماتی ہیں کہ میڈیکل کی تعلیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کوالج لاہور سے حاصل کی 1932 کا سال ان کی زندگی کا بہترین سال تھا اور اسی سال انہوں نے ایم بی ایس کیا انتہان پاس کیا اور میو ہسپتال میں چند ماہ ہاؤس جوپ کرنے کے بعد اسی سال انڈین میڈیکل سرزیس جوائن کیا اور اسی خوش قسمت سال میں ان کے رومانوی افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنے منظر آم پر آیا اس کے بعد تو بڑے سگیر بھر میں ان کی شگوفتہ تحریروں کی دھاک پیٹ گئی اوپر تلے شگوفے لہریں پہلی کتاب 1932 میں آتی ہے اور اس کے بعد 1933 میں جو ہے ان کی مدو جذر آ جاتی ہے 1934 میں ان کی پرواز آ جاتی ہے 1935 میں ان کی پشتاوے آ جاتی ہے اور 38 میں ہم آگتے ہیں اور 38 میں ہم آگتے آ جاتی ہیں پھر مزید ہم آگتے ہیں پھر انسانی تماشا ہے اور پھر عالبا ان کی جو آخری کتاب ہے وہ دجلہ ہے دجلہ کے بعد انہوں نے جو لکھی وہ ہے دجلہ کے بعد ہے دریچے اس کے بعد جو ہے وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے علالت میں تھے اور پھر ستر کی دہائی میں نے حلال امتیاز کا جو ہے تمگے سے نماز آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی زندگی کا جو باقی وقت تھا وہ آرام میں بسر کیا ہاں جی اب ہم ان کی یہاں پر ان کی نصر کی جو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی اکتباسات دیکھیں گے تاکہ آپ کو ان کی نصر کی روانی سادگی اور شگفتگی کا اندازہ ہو جائے جانتے ہو عورت کی عمر عورت کی عمر کے چھے حصے ہوتے ہیں بچی لڑکی بچی لڑکی نو امر خاتون پھر نو امر خاتون پھر نو امر خاتون پھر نو امر خاتون شادی کے لئے یہ صرف دو کی ضرورت ہوتی ہے ایک نو امر لڑکی اور ایک بے سبر ماں ہاں جی کتنی خوبصورت بات کتنی ہمارا معاشرے کا ایک جو خاص ٹیپیکل سا روایتی سا مسئلہ ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا مزرگوں نے میری آئندہ تعلیم کے متعلق تصفیحہ کرنا چاہا کہ میں انجینئے پڑھوں گا یا قانون تو میرے دادا جان نے فرمایا بچہ خود اپنی پسند بتائے گا انہوں نے میری نرس آیا کہ ایک ہاتھ میں ترازو دی اور دوسرے ہاتھ میں انجینئیوں کا آلہ مجھے کہا کہ جو پسند ہے چل لو میں کچھ دی سوچتا رہا بڑے گوھر و خوص کے بعد جانتے ہو میں نے کیا کیا میں نے نہایتی لا جواب انتخاب کیا میں نے نرس کو چن لیا جی جناب یہ ہیں شفیق و رحمان صاحب جنہوں نے پالنے میں ہی اپنا پیشہ جو ہے وہ چن لیا تھا نرس کو چنا اور پھر میڈیکل فیڈ میں چرے گئے آج ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے کل ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس حوالے سے ان کی نصر کے جو باقی خصوصیات ہیں ان کو نکتہ در نکتہ پڑھیں گے پوائنٹ در پوائنٹ پھر ہم ان کو غور سے دیکھ لیں گے آپ نے یہ پورا لیکچر جو ہے وہ پڑھ لینا ہے بیزاری مطن جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھ لینے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے معنی اور سلیس اور اس کے بعد جو ہے اس کا تجزیہ کر دوں گی انشاءاللہ تفصیل